جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تمام چیزیں پارٹیکل پر مشتمل ہوتی ہیں اور ہر پارٹیکل اپنا ایک ویٹ رکھتے ہیں تو اگر ہم اس باڈی کو سپورٹ دیں جس میں تمام پارٹیکل کے جو ویٹ ہیں جو کلاک وائز ہیں جو انٹی کلاک وائز ہیں اگر وہ ایک پل ہو جائیں تو وہ باڈی بیلنس ہو جاتے ہیں تو لہٰذا سینٹر آف گریوٹی کسی باڈی میں وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بیلنس ہو جاتے ہیں یعنی اس کا پورا ویٹ ایکٹ کرتے ہیں تو سینٹر آف گریوٹی کو اس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے اب سینٹر آف گریوٹی کے لحاظ سے ہمارے جو باڈیز ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کو ہم ریگولر یا سمیٹریکل اوبجیکٹس کہتے ہیں دوسرے ایر ریگولر تو جو ریگولر باڈیز ہیں وہ جو میٹریکل شیپ پر مجتمل ہوتے ہیں ان کے سینٹر آف گریوٹی ہم نے معلوم کیے ہوئے ہیں تو سات رہ کے اوبجیکٹس ریگولر بک کے اندر دیئے ہوئے ہیں جن کے سینٹر آف گریوٹی ہمیں بتائے گئے ہیں اگر ایک راڈ ہے یونی فارم تھکنس کا تو اس کا جو سینٹر آف گریوٹی وہ اس کا سینٹر ہوگا اسی طرح اگر آپ کو ایک سکویر دیا جاتے ہیں تو اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اس کے ڈائیگنلز کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہوتے اگر آپ کو ایک سفیر دیا گیا ہے تو اس کا بھی جو سینٹر ہے وہ اس کے سینٹر آف گریوٹی کہلائے گا ریکٹینگل اگر دی گئی ہے تو اس کا ڈائیگنلز کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن سینٹر آف گریوٹی ہے ٹرائینگل دی گئی ہے تو اس کے میڈین کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے اگر ایک سرکلر پلیٹ دی گئی ہے تو اس کا جو سینٹر ہے وہ اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے اسی طرح اگر سلینڈر دیا گیا ہے تو سلینڈر کا جو ایکسز ہے اس کا میڈل پوائنٹ وہ اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے تو اس طرح ساتھ ریگولر اوبجیکٹس دیئے گئے ہیں اور ان کے سینٹر آف گریوٹی بھی بتائے گئے اگر ہم نے ایرگولر شیپڈ کسی چیز کا سینٹر آف گریوٹی معلوم کرنے ہیں تو اس کے لئے ہم پلم لائن یوز کرتے ہیں پلم لائن کیا ہوتی ہے پلم لائن کنسسٹ آف آسمال میٹل باب یعنی لیڈ آر براس سپورٹڈ بائی آ سٹرنگ تو اب اس ایرگولر شیپڈ باڈی کے تین مختلف مقامات پہ ہم سراخ کریں گے اور باری باری ان سے لٹکاتے جائیں گے اور پلم لائن کی مدد سے ایک لائن لیں گے تو یہ تینوں لائنیں ایک ہی پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گی تو وہ جو پوائنٹ ہے وہ سینٹر آف گریوٹی کہلائے گا اگلا ٹاپک ہمارا کنڈیشن آف ایکویلی بریم ہے ایکویلی بریم کے لیے ہمیں دو شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں جن کو ہم فرس کنڈیشن اور سیکنڈ کنڈیشن فار ایکویلی بریم کہتی ہیں فرس کنڈیشن میں ہوریزنٹل اور ورٹیکل عمل کرنے والی تمام جو فورسز ہیں ان کا سم زیرو کے برابر ہونا چاہیے فرس کیا ایک بارڈی کی اوپر ایکٹ کر رہی ہیں تو ہم اس کی ایکویشن اس طرح سے بنائیں گے ایف اون پلس ایف ٹو پلس ایف تھری پلس اپ ٹو ایف این ایز ایکوال ٹو زیرو سیمیشن فارم میں اس کے ساتھ سگمہ ایف ایز ایکوال ٹو زیرو دہ سیمبل یہ جو سگمہ ہے یہ گریک لیٹر ہے اور یہ سیمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی تمام چیزوں کا سام اب یہ تو تمام فورسز کا سام ہو گیا لیکن یہ فورسز اس بارڈی کی اوپر دو طریقوں سے عمل کر سکتی ہیں کچھ فورسز ہوں گی جو ایکس ایکسز پہ عمل کر رہی ہیں تو ایکس ایکسز پہ عمل کرنے والی تمام فورسز ان کو بھی زیرو ہونا چاہیے اور ایکسز پہ عمل کرنے والی تمام فورسز ان کو بھی زیرو ہونا چاہیے تو لہٰذا یہ جو ایکویشن ہے سگمہ ایف ایز ایکوال ٹو زیرو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ سگمہ ایف ایکس ایکوال ٹو زیرو سگمہ ایف ایز ایکوال ٹو زیرو یہ ہو گئی ہماری فرسز کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن فار ایکویلیبریم میں اب ایک اوبجیکٹ فرسز کنڈیشن کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ روٹیٹ بھی کر رہے ہیں تو ایکویلیبریم کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایکسلیشن پروڈیوز نہ ہو لیکن اگر وہ روٹیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ٹارک ہے تو اس کے اندر اینگولر ایکسلیشن پروڈیوز ہو رہے ہیں تو لہٰذا وہ ایکویلیبریم میں نہیں ہے فرسز کنڈیشن کو پورا کرنے کے باوجود بھی تو اس کے لیے پھر ہم اس کی اوپر سیکنڈ کنڈیشن لگاتے ہیں سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ ٹوٹل ٹارک اس کو زیرو کے برابر ہونا چاہیے تو اس کی ایکویشن بنے گی سگما ٹار از ایکول ٹو زیرو یعنی کلاک وائز ٹارک اس کو ایکول ہونا چاہیے انٹی کلاک وائز ٹارک یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر دیں گے تو اس کے اندر جو روٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی فرس کنڈیشن آل ریڈی اس کی اوپر اپلائی ہو رہی ہے تو اس طریقے سے وہ مکمل ایکولیبریم میں آ جائے گا موسیقی 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 موسیقی